اسلام آباد ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ میں بھی مشکوخ خطوط سپریم کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کے چار چار جزیز کے نام دھمکی آمیز خطوط محصول ہائی کورٹ سٹاف نے خطوط کھولے تو اندر پاودر اور ڈرانے والا نشان تھا لاہور میں خطلانے والا کورئر کمپنی کا ملازم گرفتار مشکوخ خطوط ملنے کے بعد جوہسل شجاعت علی خان کے چیمبر میں افسران کا اجلاس صورتحال کا جائزہ ججز کے خط پر سپریم کورٹ میں اسخد نوٹس کی سمات چیف جسٹس نے کہا آپس میں مشابرت کے بعد فل کورٹ تشکیل دینے کا فیصلہ کریں گے انتیس یا تیس اپریل کو آئندہ سمات ہو سکتی ہے ہمارا آج کا حکم یہ سمجھا جائے کہ عدلیہ کی آزادی پر سمجھاتا نہیں ہوگا دورانے سمات چیف جسٹس کازیفہ عزیزہ نے ریمارکس دیئے کہ سپریم کورٹ کو ججز کے معاملے پر جواب لازمی دینا چاہیے یہ کہنا غلط ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنا اختیار حکومت کو دے دیا ہے کہا سپریم کورٹ کے اختیارات کسی اور کو کیسے دیے جا سکتے ہیں آئین کے مطابق سپریم کورٹ کمیشن نہیں بنا سکتی یہ اختیار وپا کی حکومت کے پاس ہے تصدق جلانی پر بیجا تنقید پر بھی اظہار افسوس سینئر ترین جلد جلسس منصور علی شاہ نے کہا عدلیہ کی آزادی پر فیصلہ کرنا بہت ضروری ہے اگر آج سپریم کورٹ نے کس نہ کیا تو یہ معاملہ دب جائے گا جلسس جمال مندخیل نے کہا خط کو سامنے رکھ کر عدلیہ کی آزادی واضح ہونی چاہیے جلسس سطر میں اللہ نے کہا جو کچھ ہو رہا ہے عدالت اس پر آنکھیں بند نہیں کر سکتی صدر سپریم کھڑبار شہزاد شوکت نے انکواری کمیشن کے ہماری کر دی سرمایہ داروں کا حکومتی پولیانسوں پر اعتماد بہال پاکستان سٹرک ایکشینج کا نیا ریکارٹ ہنڈرڈ انڈیکس میں آٹھ سو ستر پوائنٹس کا اضافہ پہلی بار ہنڈرڈ انڈیکس سٹھ سٹھ ہزار ساتھ سو کی سطح بھی عبور کر گیا انڈیکس ایک اشاریہ تین سفر اضافے سے بلند ترین سطح پر بند ہوا پیپلز پارٹی چوبیس نشستوں کے ساتھ سینٹ میں سب سے بڑی پارٹی بن گئی ایوانی بالا کی تیس نشستوں پر الیکشن کے بعد پارٹی پوزیشن واضح ہو گئی مسلم مگنون اور پی ٹی آئی انیس انیس سینٹرز کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے جی جوائے کے سینٹرز کی تعداد پانچ اور باب کے ارکان کی تعداد چار ہو گئی سینٹ میں اینکیم اور اے این پی کے تین تین سینٹر ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی نیشنل پارٹی اور کارٹ لیگ بھی ایک ایک سینٹر کے ساتھ موجود رہے گی وفاقی وزیر داخلہ موسی نکوی سمیت پانچ آزاد سینٹر اس کے علاوہ ہیں سینٹ میں اس پک ترکان کی تعداد پچاسی ہے خیبر پختونخواہ کی گیارہ نشستوں پر الیکشن ہونا بھی باقی ہے قومی اسیملی کی پارٹی پوزیشن بھی جاری حکمران اتحاد کو قومی اسیملی میں دو تہائی اکثریت حاصل ہو گئی حکمران اتحاد کے ارکین کی مجموعی تعداد دو سو چھبیس ہو گئی تحریک انصاف یا سنی اتحاد کانسل کا قومی اسیملی میں وجود ختم تحریک انصاف کے حمایت یا آفتہ ارکین کو آزاد درج کر دیا گیا مسلم لیگ نون کے ارکین کی تعداد ایک سو بائس ہے پیپلز پارٹی کے ارکین کی تعداد ستر ہو گئی ایمکی ایم کی بائس شف کے مسلم لیگ کاف کی تعداد پانچ ہے تحریک انصاف کے حمایت یا آفتہ آزاد ارکین کی تعداد اٹھاسی ہے اپوزیشن ارکان کی مجموعی تعداد ایک سو دو ہے خیبر پختون خواہ اسمبلی مقصود تشستوں پر میمبران سے حلف نہ لینے کا معاملہ بشاور ہائی کورٹ نے سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر خیبر پختون خواہ اسمبلی کو توہین عدالت کیس میں نوٹس جاری کر دیا آئندہ سامات پر جواب طلب اپوزیشن ارکان نے درخواست میں موقع و اختیار کیا تھا عدالتی احکامات کی باوجود حلف نہ لینے پر دونوں کو توہین عدالت پر ناہل قرار دیا جا وفاقی حکومت نے عید الفطر پر چار چھٹیوں کا اعلان کر دیا عید پر ناہ سے بارہ اپل تاگام تاتیل ہوگی سرکاری اور نین سرکاری دارے بند رہیں گے وزیراعظم کی منظوری سے نوٹفیکیشن چاری پنجاب میں گندوں کے امدادی قیمت تین ہزار نو سو روپے فی من مخر کابینہ نے منظوری دے دی وزیراعظم پنجاب مریم نواز کی کابینہ کا پاسمہ ازلاس گندوں خریداری پالیسی دوہزار چوبیس پچیز بھی منظور مریم نواز نے کہا چھوٹے کاشتکاروں کو ڈیڑھ لاکھ تک بلاسوٹ کرزے بھی دیں گے ریپ بچوں پر ظلم و زیادتی کے مقدمات کا تیز سرین ٹرائل پنجاب میں سپیشنل سپیڈی ٹرائل کوٹ قائم کرنے کی منظور ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ماریا قتل کیس کے ملزمان کی علاقہ مجسٹریٹ کی عدالت میں پیشی عدالت نے مرکزی ملزم فیصل اور اس کے باپ کا چھے روزہ جسمانی ریمانٹ منظور کر لیا ٹائیوان میں 7.6 شدت کا خوفناک زلزلہ 7 ہلاک 80 کے قریب زخمی زلزلے سے متعدد دمارت زمین بوس دارالحکومت ٹائپے کے کئی علاقوں میں بزلی کی فراہمی نواتل ہلاکتوں کا خدشہ سنامی لڑ جاری متاثرہ علاقوں میں امدادی کا روائیاں جاری اسرائیل جاریت اور ہردھرمی سے باز نہ آیا غزہ میں تازہ حملوں کے دوران اکتر فلسطینی شہید شہادتوں کی تعداد 32,916 تک پہنچ گئی 75,000 سے زائد زخمی فلسطین سے متعلق امریکی پالسیوں پر احتجاج امریکی مسلم رہنماؤں کا وائٹ ہاؤس افتار ڈینر کا بائیکارٹ کا فیصلہ امریکی مسلم تنظیموں کا بطور احتجاج وائٹ ہاؤس کے باہر افتار تقریب منقض کرنے کا اعلان مسلم تنظیموں کا امریکی صدر سے غزہ میں فوری جنگ بندی کرانے کا مطالقہ دنیا کا محمد ترین شخص 114 سال کے عمر میں انتقال کر گیا جوان وینسیٹ پیریز موراکو 4 فروری 2022 میں باز آفتہ طور پر محمد ترین شخص قرار دیا گیا تعلق وینز ویلا سے تھا پیریز موراکو 27 میں 1909 کو پیدا ہوا گیارہ بچوں کا باپ تھا محمد ترین شخص کے 41 سپوتے 18 پر پوتیاں اور 12 پڑ پوتے تھے پیریز موراکو کا دس بہن بھائیوں میں نومہ نمبر کاکول فٹنس کیمپ 8 کے بجائے 7 اپریل کو ختم کر دیا جائے گا آرمی چیف جنرل آسے منیر 7 اپریل کو کامی کرکٹ سکوٹ کو جی ایچ کیو راولپنڈی میں افتار ڈینر دیں گے پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان 5 ٹی ٹوینٹی میچز کی سیریز کا آغاز 18 اپریل سے راولپنڈی سٹیلیر میں ہوگا نیوزیلینڈ نے پاکستان کے خلاف ٹی ٹوینٹی سیریز کے لیے سکارڈ کا اعلان کر دیا مائیکل بریسویل پہلی بار کیویز ٹیم کے کپتان مقرر فن ایلن، مارک چکمین اور جوش کلارسکن سکارڈ میں شامل گلن فلیپس، رچن رویندرا کین ویلیمسن اور مچل سینیٹر ٹوم لیتم سمیت نو کلاڑی دیگر وجوہات اور کاؤنٹی کرکٹ کے باعث ٹیم میں شامل نہیں کیویز وارہ اپریل کو پاکستان کے لیے روانہ ہوں گے سرمایہ داروں کا حکومتی پالیانسوں پر اعتماد بہال پاکستان سٹرک ایکشینج کا نیا ریکارٹ ہنڈرڈ انڈیکس میں آٹھ سو ستر پوائنٹس کا اضافہ پہلی بار ہنڈرڈ انڈیکس سٹھ سٹھ ہزار ساتھ سو کی سطح بھی عبور کر گیا انڈیکس ایک اشاریہ تین سفر اضافے سے بلندرین سطح پر بند ہوا پاکستان کی پہلی خاتون پاپ سنگر نازیہ حسن کا ساٹھوہ یوم پیدائش جنوبی ایشیا میں نازیہ حسن پاپ کی ملکہ کہلائیں تمغہ حسن کارکرتگی سمیت گئی ایووٹ حاصل کیے صرف پینتس سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوئیں مداہوں کے دلوں میں آج بھی زندہ